جاوریاں سرگودہ بولو ٹی وی گریز کے سی او خجاوید خان بلوز نے جاوریاں کا دورہ کیا ان کے حمرہ علی امران اور اشفاق احمد جوڑا انشاک پنجاب نمائندگان تھے اس موقع پر نمائندہ بولو ٹی وی گریز حاجی زفر عباس نے ان کا شاندار استقبال کیا جاورید خان بلوز سی او بولو ٹی وی گریز کوٹ پہلوان سردار عاصف آیات میکن سابق امیدوار صبح اسمیلی حلقہ پی پی کیاسی کے فارم ہاؤس پہنچے جہاں انہیں اسرانہ دیا گیا بعد ازاں انہوں نے سردار عامر حیات میکن کے فارم ہاؤس پر گئے وہاں لگائے گئے باغات پھولوں کی کیاریاں پھلدار اوچھے اوچھے درختوں اور بارہ دری کی سیر کرتے ہوئے عالی انتظامات کو سرہا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ وزٹ کروایا اور میں محل میں فرس ٹیم اس احریے میں آیا ہوں اور فرس ٹیم آ کے یہ چیز میں نے دیکھی ہے آپ یقین نہیں مانیں گے یہ بڑا خوبصورت ہے کہ آج میں نے یہاں پہ دیکھا ہے اپنے ظلہ کے اندر وہ اس لیے کہ یقین مان لیں میں سیٹی بھی گھوم گیا ہوں سرگودہ شہر بھی گھوم ہے لیکن یہ ایک گاؤں ہیں اور اس گاؤں کے اندر درختوں سے محبت کرنے والا شخص یقین مانے میں پہلا دیکھ رہا ہوں بڑا خوبصورت اس نے یہ سسٹم بنایا جی بڑا پیارا بڑا خوبصورت ویو ہے یہاں پہ عام کے درخت دیکھے ہیں میں نے یہ ابھی چیکو کا بھی درخت تھا اس کے علاوہ یہ اور بھی کافی پھلدار درخت لگے ہوئے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس نے یہ سجایا ہوئے اس کو تو یہ ایک محبت یہ ہے جی درخت سے اور ویسے بھی درخت جو ہے وہ ضروری ہے اور جیسا خوبصورت انہوں نے بنائے ہوئے جیسا آپ لوگ پہلے بھی مجبت آ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ گانے جو ہیں وہ بھی شوٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ فلمیں جو ہیں ان کے سین بھی یہاں پہ شوٹ کیے گئے ہیں یہاں پہ پرائیم منسٹر صاحب بھی آئے ہیں وزیراعاللہ صاحب بھی آئے ہیں گورنر صاحب آ چکے ہیں تو یقین مانے یہ ایک بڑا خوبصورت ایک مقام ہے یہ فارموس بڑا خوبصورت فارموس ہے ایسا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس چیز کو ابھی تک قیم رکھا ہوا ہے اور اس کے جو آنر ہیں کیا نام بتا رہے تھا سردار آمر عباس میکن صاحب ان کے جو عباو درات ہیں سردار اکبر ایاد ان کے والے سب جو ہیں سردار اکبر ایاد میکن صاحب ان کے جو والد محترم ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس پہ کافی ورد کیا ہے اور یہ تو آج سب نظر آ رہا ہے ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں ملازم جو ہیں وہ صفائی کارے ہیں کوئی پتہ نہیں نیچے گرنے دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری اور خوبصورت صفائی ہے یہاں پہ اور میں ہاں اور میں یقین مانے میں یہاں پہ آ کے بڑا حیران رہ گئے ہوں والا کہ میں وزرڈ کر گیا ہوں سیٹی کر گیا ہوں اور ہر طرف جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملی ہے جہاں پہ آ کے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں یونان میں بیٹھا ہوں کیونکہ یونان کے اندر صفائی اور اس طرح کا محول جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کہیں بھی چلے جائیں نا یہ چھوٹے چھوٹے جو ملے ہیں آپ کو ہر ملے کے اندر ایک چھوٹا پارک جو ہے وہ نظر آتا ہے تو وہی چیز آج میں اپنے جلے میں دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس بات سے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں ان کے اونر کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ ان کی یہ محبت جو ہے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں